پرساد کلی کر سیاست تیز ہو گئی ہے آندر پردیش کے مکہ منتری چندر بابو نائیڈو نے آروپ لگایا کہ صوبے کے پورو سیم وائی ایس جگن مہن ریڈی کی سرکار کے طوران بھگوان کے پرساد میں استعمال ہونے والے لڈوک بنانے میں گھی کے بجائے جانوروں کی چربی کا استعمال کیا گیا ان کے اس بیان سے ایک نیا دھارمک وضاد کھڑا ہو گیا ہے جس پر بیانبازی تیز ہو گئی ہے دور دور سے ادمی آتا ہے پرساد لیتا ہے اس پرساد کو کھلوار کیا جا رہا ہے اس بھاؤنا کو چوڑا جا رہا ہے کروڑوں ہندووں کی آستھا کے کیندر تیروپتی میں بھگوان بالا جی جنہیں بھگوان ونکڈیشوار کے نام سے جانا جاتا ہے ان کے درشن کے لیے ہزاروں کی تعداد میں لوگ دیش ودیش سے روزانہ پہنچتے ہیں بھگوان کی پوجا کرتے ہیں اور اس کے بعد پرساد گرہن کرتے ہیں لیکن اب بھگوان کو چڑھائے جانے والے لڈڈو اور پرساد پھولے کر نیا پیباد کھڑا ہو گیا ہے آنترپردیش کے مکہ منتری چندربابو نائیڈو نے دعویٰ کیا ہے کہ پورو سی ایم وائیس جگن مہنڈڈی کی سرکار کے دورا وہاں بھگوان کے پرساد میں استعمال ہونے والے لڈڈو کو بنایا جانے کے لیے گھی کی بجائے جانوروں کی جربی کا استعمال کیا جاتا تھا ساتھی بھکتوں کو دیے جانے والے اندانم پرساد کی کوالٹی کو بھی کافی گرہ دیا تھا تیرمالا لڈڈو گوڑا ناسی رکھوں نہ کہیتے آچھری میں سندی انی کمپلینٹ چیزینا کھڑا نال بینگٹے سورا سوامی پویتر تن دیب دیسیار انہوں سار لیے پیام اکڑے انت درمارگنگا پرہیتن جیسیار انٹا انت درمارگنگا پرورتن چار ناسی رکھ میں انہیں انگریڈینٹ سے گا کنڈا انیمل فیٹ گوڑا وارڈے رہنی 2019 سے 2024 کے بیچ آندھ پردش میں جگن محن ریڈی کی سرکار جس کے نیتہ کروناکر رئیڈی تیرمالا تیرمپتی دیل سثانم کی اتuineکش رہے تھے جو مندر کا سنچالنگ کرتا وائی ایسار سی بھی پارگنگا آروم لگے تو کروناکر رئیڈی نے بھی پلٹ بار کرنے میں تیر نہیں دینی چوستے اور قندر کی گوڑاو کا انمان چندر باہب ناید جنگا وائی اصار سی پی نے سی ام چندر بابو کی آروپوں کو سیاسی بتاتے ہو اسے خارج کر دی وہی ماملے پر تیرو ملہ تیرو پتی دیوستانم ترسٹ کے پورو سدس سے رمانہ کا بھی بیان سامنے آیا جس وشیش پرسات پر سوال اٹھایا گیا اسے کیسے بنایا جاتا ہے زی میڈیا کی ٹیم نے اس کی جانکاری بھی جو دیٹم مطلب جو میں اس کو دیتے پانچ کلو گھی دیتے اور یہ کلو کیشنٹ دیتے یہ کلو ڈریک گرپ سے دیتے یہ کلو آلمٹ سے دیتے اور اس کو شگرکین دیتے شگرکین کا کرسٹل دیتے اور آفکوس بیسن پوڑا وہ الگ رہتے ہیں یہ پورا ملاکہ مکس کر کے بوندی بناکہ بوندی میں مکس کر کے لیڈو بنانے کا یہ اتنا سگند آنے کے لیے لڈو کو کیا ملتے ہیں یہ دیتے ہم یہ اتنا سال سے یہ اتنا درشاد دم سے وہی دیتے مینٹن کروکس ساتھ 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 سافران مکس کر کے سافران فورٹی توزن فوٹی توزن کیلے رہتے ہیں بھر بھی سافران کا فلیور مات ہی اس کرتے ہیں سافران خود ہی اس کرتے ہیں لڈو میں وہیں کرونوں کی آستہ سے جڑے پرسات پر سوال اٹھے تو شردھالوں کی دیرو ملا میں پرسات کی پویترتہ کے ساتھ وہاں پہنچے بھکتوں کو دیئے جانے والے مفت بھوچہ جسے اندانم کہا جاتا ہے اس کی گنووتہ پر بھی سوال کھڑے اور لوگ کی بھاوناوں کو ٹھیس پہنچانے کی بات کہی گئے بھگوان تیروپتی کی پرسات کو روزانہ لاکھوں بھکت رہن کرتے ہیں بھکتوں کو پرسات میں لڈو دینے کے لیے وہاں کئی کاؤنٹر بنائے گئے جسے بھکت وہاں سے خرید کرنے جاتے ہیں اور پرسات کے روپ میں بانٹتے بھی ایسے میں پرسات کے لڈو میں جانوروں کی چربی کے استعمال کے آروق سے بھکتوں میں کافی روش ہے اور اس کی جانچ کی مانگ کی جا رہی شیشکیر تیرو ملا زیمی